سید علی شاہ گلانی طویل علالت کے بعد بودھ کے روز وفات پا گئے ان کی عمر لگ بھگ برانوے برس کی تھی سید گلانی آرزہ قلب میں مبتلا تھے جسری نگر کے حیدر پورا علاقے میں واقع اپنی رہاشگاہ پر گزشتہ کئی برس سے نظر بند تھے سید علی گلانی کے اہل خانہ نے الزام آیت کیا ہے کہ پولیس نے مرہوم کی میت تحویل میں لے کر اہل خانہ کو تدفین میں شرکت کی اجازت نہیں دی اور اپنے تہیں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا سید علی گلانی کے صاحبزادے ڈاکٹر نعیم گلانی نے کہا کہ ان کے والد نے وسیعت کی تھی کہ انہیں سری نگر کے مزار شہدہ میں دفن کیا جائے لیکن حکام نے اس کی اجازت نہیں دی آپ کا تعلق زلہ برامولہ کے قصبہ سوبرپور سے تھا الہدگی پسند حریت لیڈر سید علی شاہ گلانی معروف عالمی مسلم فارم رابطہ عالم اسلامی کے رکن تھے جماعت اسلامی جمع کشمیر کے بھی رکن رہے ہیں علمہ اقبال سے متاثر تھے اور ان کے مددہ تھے سید علی شاہ نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام روداد قفص ہے اور انٹل کالج پنجاب یونیوارسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی تھی اور حریت کانفرنس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں سرخیوں میں آئے آئے سمجھتے ہیں کہ حریت کانفرنس کیا ہے حریت کانفرنس جمع کشمیر میں استثواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا ایک اتحاد ہے جو مارچ انیس سو تیرانوے میں قائم ہوا اپنے قیام کے دس سال بعد قیادت میں اختلافات کی بنیاد پر یہ اتحاد دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا کشمیر کے مسئلے پر سخت موقف رکھنے والے دھڑے کی قیادت سید علی گلانی نے سمجھ لی تھی جبکہ اتدال پسند جماعتیں میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں جمع ہو گئی تھی سید علی گلانی کو چند سال قبل حریت کانفرنس کا تحیات چیئرمین بھی مقرر کیا گیا تھا لیکن سید علی گلانی کے بارے میں اتحاد میں شامل بعض افراد کی رائے تھی کہ انہیں ان کی پیرانہ سالی اور بگڑتی صحت کے پیش نظر ایسی سرگرمیوں سے الگ رکھا جائے جن کو نبھانے میں انہیں مشکل پیش آ سکتی ہے خیال لے کہ گزشتہ پانچ دہائیوں سے کشمیر کے سیاسی منظر نامے میں متحرک بزرگ رہنوما نے حال ہی میں کشمیر کی الہدگی پسند جماعتوں کے اتحاد آل پارٹیز حریت کانفرنس سے الہدگی اختیار کر لی تھی کاشیف حسن بیرو ریپورٹس مللہ ٹائمز مللہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپے اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپے رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند موسیقی